وابی رضا کی کوئی معلہ رضا کا گئے جس سمت دیکھئیے وہ علاقہ رضا کا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم القندل اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آنہی واصحابہی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاكم الرسول فخوضوه وما نهاكم وانعو فانته صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی جل امین الكریم ونعنو علا ذالک آل من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین معجز سامین نوجبان دوستو عزیز بچو آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں شہن شاہی کون و مکان رحمتِ عالم روحی فیدا وصل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ نازمیں حدیہِ جرود و سلام پیش کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا ونبی جنا مولانا محمد کما تقب تردہ بیندسلی علی صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجز سامین مسلسل مختلف جمعوں سے آپ ضروری مسائل پر گتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ ایسے مسائل ہیں جن کی ضرورت وہ آپ سبھی کو پڑھا کرے گی پڑھتی ہی رہے گی گدشتہ جمعہ میں میت کے کفن اور گسل کے تعلق سے تفصیلی کو تگو ہو چکی ہے آج کے مختصر سے محفل میں مختصر سے وقت میں نمازی جنازہ اور تدفین سے متعلق ارتگو ہونا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ بخور سماعت فرمائیں اور دور دور تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں معجز سامین جیسے میت کو غسل دینا یہ فرضی کفایہ ہے میت کو کفن دینا یہ فرضی کفایہ ہے اسی طرح نمازی جنازہ پہننا بھی فرضی کفایہ ہے قبرستان تک پہنچانا یہ بھی فرضی کفایہ ہے میت کو دفن کرنا یہ بھی فرضی کفایہ ہے نمازی جنازہ کے تعلق سے گدشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نمازی جنازہ اسے میت کی پڑھی جائے گی جس کا کل یا اکثر حصہ یا نصف معاصر کے موجود ہو کھل حصہ موجود ہے اکثر حصہ موجود ہے یا نصف حصہ معاصر موجود ہے اس کی جنازے کے نماز پڑھی جائے گی نمازی جنازہ کے لئے شرط کیا ہے فرض کیا ہے پہلی یہ دو قلیدی مسئلے اپنی ذباق میں آپ بٹھا لیں میت کا کل یا اکثر یا نصف معاصر کے نمازی کے سامنے موجود ہونا یہ شرط ہے یا تو کل حصہ موجود ہو یا اکثر حصہ موجود ہو یا نصف معاصر کے موجود ہو اور امام کے سامنے ہو نماز پڑھنے والے کے سامنے ہو پیشے رکھ کر نماز پڑھی گئی نماز نہیں ہوگی سواری پر رکھ کر کے نماز پڑھی گئی نماز نہیں ہوگی امام کے سامنے ہونا چاہیے گیوارے پر ہو تخت پر ہو چارپائی پر ہو تو سامنے موجود ہونا یہ نمازی جنازہ کے لئے شرط ہے نمازی جنازہ میں چار چیزیں فرد ہیں کس کا پیسہ ہے نماز جنازہ میں چار تکبیریں فرد ہیں اور قیام فرد ہیں مسئلے کو دوبارہ بھی سمات فرما لیں سامنے موجود ہونا یہ شرط ہے کھڑے ہو کر نماز جنازہ آدھا کرنا یہ فرد ہے بغیر عذر کے اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے جنازہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی عذر ہے ایسے فرائض میں عذر ہوتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے نماز جنازہ میں بھی اگر کوئی عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز جنازہ کی نماز جائز نہیں ہے تو کھڑا ہونا قیام یہ شرط ہے یہ فرد ہے اور چار تکبیریں کہنا یہ نماز جنازہ میں فرد ہے اب دو چیزیں نماز جنازہ میں فرد ہیں ایک تو قیام اور دوسرے چار تکبیریں ہونا نماز جنازہ میں جو سنہ پڑھی جاتی ہے درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے دعائے میت پڑھی جاتی ہے یہ سنت ہے اگر فرائد اور شرائط آپ کے سمجھ میں آگے دوبارہ پھر دور آلی جیئے چار تکبیریں نماز جنازہ میں کہنا یہ فرد ہے قیام نماز جنازہ میں یہ فرد ہے جنازہ کا کل یا اکثر یا نصف معصر کے سامنے موجود ہونا یہ نماز جنازہ کے لئے شرط ہے آپ جو سنہ پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد دوسری تکبیر کے بعد جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد جو دعائے نماز جنازہ پڑھتے ہیں یہ سنت ہے اسی لئے حکم یہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں نماز جنازہ میں آئے کہ تین تکبیریں ہو چکے تھیں اب ایک ہی تکبیر باقی امام کے اقدام میں تو حکم ہے کہ فوراں ہی آپ نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں اور امام جیسے ہی سلام پھیرے جلدی جلدی جو آپ کی تین تکبیریں چھوٹی تھی اسے کہہ لیجئے بس ایک تکبیر آپ کو امام کے ساتھ مل گئی تین تکبیریں آپ کے چھوٹ گئی امام جیسے ہی سلام پھیرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے آپ یہ سلام پھیر دیجئے نماز جنازہ آپ کی ادا ہو گئے آپ نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچے جب نماز کھڑی ہو چکے تھی آپ کو اسکان دیشہ ہے اگر ہم وضو کرنے کے لئے جائیں گے تو نماز ختم ہو جائے گی ہم نماز جنازہ کے اس سباب سے محروم ہو جائیں گے تو اگر آپ غوالی نہیں ہیں میت کے اگر آپ غوالی نہیں ہیں تو پھر شریعت حکم دیتی ہے کہ فورا نہیں مٹی پر ہاتھ مار کر کے تحمل کر لیجئے وہ جنازہ میں شامل ہو جائیے کہ مسئلہ بھی آپ کو سو میں آگیا ہوگا کہ آپ جماعت میں نماز جنازہ شروع ہو چکی تھی ایسے وقت آپ پہنچیں کہ اگر آپ وضو کرنے کے لئے جاتے ہیں تو نماز جنازہ یا قتم ہو جائے گی اور نماز جنازہ کے اس سباب سے محروم ہو جائیں گے تو فوراً مٹی پر ہاتھ ماریے دیوار ہے مٹی پر ہاتھ ماریے احمل کر لیجئے اور نماز جنازہ میں تقبیر کہکر شامل ہو جائیے جو تقبیریں مل گئیں امام کے ذات دا کر لیجئے اور جو تقبیریں چھوڑ گئیں امام کے سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی تقبیریں کہکر نماز سے پارے ہو جائیے مگر یہ اسی وقت ہے جبکہ آپ ولی نہ ہوں اور اگر ولی ہیں آپ پھر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ولی کو اس کا اختیار ہے کہ اگر ایک بار نماز ہو چکی ہے اور ولی نے نہیں پڑھائے تو دوبارہ وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے لہذا اگر ولی ہیں آپ تو آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو حکموں کا کیا بضو کیجئے وضو کرنے کے بعد اگر آپ ہی ولی ہیں اور آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھئے تو آپ دوبارہ بھی نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ جو نہیں شریک ہوئے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ہی سلام پھیریں گے سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے کچھ لوگ سلام پھیرتے ہیں تو پہلے دانہ آئے چھوڑتے ہیں بایاں چھوڑتے ہیں ایسا نہیں ہے سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ جنادہ جو سامنے رکھا جائے گا اس میں سنمت طریقہ یہی ہے کہ جیسے آپ قبر میں رکھتے ہیں یعنی میت کا جو سرحانہ ہوگا وہ اتر کے جانب ہوگا جو پہتانہ ہوگا وہ دکھن کے جانب ہوگا مگر ابھی درمیان میں کچھ ایسا مصلاح پیش آگئے یہاں کی ایک جگہ عام صاحب نمات پڑھا دی اور اس کے بعد جنادہ الٹا رکھا ہوا تھا یعنی اتر کے طرف اس کا پاؤں تھا اور دکھن کے طرف اس کا سر تھا یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں اگر غلطی سے امام نے اس طرح میت کی جنادہ کے نمات پڑھا دی کہ اس کا سر دکھن کے طرف ہے پاؤں اتر کے طرف ہے تو نمات جنازہ ہوگئی لیکن یہ فیل مکروح ہے نمات جنازہ کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے نمات ہوگئی تو سنت طریقہ یہی ہے کہ سرحانہ ہو اتر جانب جیسے آپ قبروں میں لے ٹالتے ہیں اور پہتا جو اس کا پاؤں ہو دکھن کے جانے ہو یہی طریقہ ہے سنت جنادے کو لے چلنے کا بھی کہ جب آپ جنادے کو اٹھا کر کے لے چلے تو اس کا سر آگے ہونا چاہیے جنادے کا الٹا لے کر کے نہ چلے کہ پاؤں آگے ہو اور سر اس کا پیشے ہو سنت طریقہ یہی ہے کہ سر آگے ہو اور پہتانی پیشے ہو اس کا سواب کیا ہے آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نمات جنادہ میں شریک ہوا صرف نمات پر کر کے چلایا کسی ضرورت کی بیسے تدفین میں شریک ہونے کا اس کے پاس موقع نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے ایک قیرات کا سواب بلا اور اگر جنازے میں بھی شامل ہوا تدفین میں بھی شامل ہوا تو آقا فرماتے ہیں اسے دو قیرات کا سواب بلا پھر اللہ کے نبی قیرات کی بضاعت فرماتے ہیں مثل الجبلین العظیمین یعنی اگر دونوں فعل میں وہ شریک ہوا تو اس کو اتنا سواب ملا جیسے دو بڑے پہاڑ اور ایک روایت میں آئے جیسے احد پہاڑ تو جنازے میں شریکت تدفین میں شریکت سے دو گناہ سواب ہو گئے آپ اور اس سواب کتنا زیادہ ہوگا تمثیل کے لئے سرکار نے فرمایا جیسے دو بڑے پہاڑ اب جنازہ کو لے کے جلنا ہے سنت یہ ہے کہ میت کو سر پہے اسے نہ لاتیں جیسے گٹری لات کے چلتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ کم از کم چار آدمی اس کے چار پاؤں کو چاروں پائے کو پکڑ کر اپنے موندھے پہ رکھیں آغاد کیسے ہو اگر آپ سنت طریقے پر کاندھا دینا چاہتے ہیں تو میت کا جو دائنہ حصہ ہوگا وہ پہلے آپ اپنے دائنے کندے پہ رکھیں گے اور دس قدم چلیں گے آپ دس قدم چلنے کے بعد پیچھے آگے تو میت کے دائنے طرف کا جو پیتانی کا حصہ ہے اسے اپنے دائنے قدم پر رکھ کر کے آپ دس قدم چلیں گے بیس قدم ہو گیا اب دوسرے کو پکڑا کے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ میت کے پیتانے کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ اپنے بائے کندے پر رکھیں گے پھر دس قدم چلیں گے تیس قدم ہو گیا پھر میت کے بائے طرف کا جو پیتانی کا حصہ ہے وہ اپنے بائے قدم پر رکھ کر چلیں گے آپ اور یہ چالیس قدم ہو گیا حدیث پاک میں میت کو لے کر چالیس قدم چلنے کی بہت بڑی فضیلت ہے ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کوئی بندے مومن میت کو اپنے کاندھا دے کر کے اور در تس قدم یعنی چالیس قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چار گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے بڑے بڑے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ کے تعلق سے علماء کا اتفاق ہے کہ جب تک کہ وہ بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ نہیں کرے گا روئے گا نہیں گلگلائے گا نہیں آسو نہیں بہیں گے ہائندہ نہ کرنے کہیں نہیں گرگ نہیں بخشا جا سکتا ہے مگر میرے آقا کا یہ کرم ہے کہ اپنے امت کو بشارت دے دی کہ اگر تم چالیس قدم لے کر کسی مہیت کو چلتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارے چالیس کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے گا اور ایک دوسری حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو چالیس قدم لے کر مہیت کے چلے گا تو اس شریک ہونے والے کی اللہ کی بارگاہ میں حاتمی مغفرت ہو جائے گی بخش دیا جائے گا اب رہی یہ بات کہ اب چالیس چالیس قدم اور آج میں چلے گا مجمع کسیر ہے کبھی قبرستان بہت قریب ہوتا ہے وہاں یہ بات ممکن نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ شریعت کے جو حکام ہیں و آدمی کے استطاعت کے مطابق ہیں اگر آپ بہت قریب قبرستان ہیں تو ابھی صورت میں چالیس قدم کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے جتنہ آپ چل سکے چلیں دوسرے کے حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو پورا ثواب عطا فرمائے گا مئیت کو لے کر آپ چلیں اب راستے میں آپ خاموش رہیں یا کیا کریں مئیت آ رہی ہے تو آپ دیکھ کے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہی رہیں یہ مسائل بھی دماغ میں بیٹھا لیجیے مئیت کو لے کر کے جواب چلیں انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی موت کو یاد کریں یہ وہ شخص وہ ہے جو ہمیں میں رہتا تھا کھاتا پیتا تھا اور آج وہ اپنی آقبت کے لئے ہم سب کا مہتاج ہے کہ ہم ہی اسے قبرستان پہنچا سکتے ہیں تو ایک دن ہم کو بھی اسی طرح ہمارا بھی یہی حال ہوگا خدا کا خوف غالب ہو آجزین کے سارے کے ساتھ خاموشی سے چلیں آپ دنیاوی گفتگو نہ کریں مییت کے ساتھ چلتے وقت ہسی مذاق مت کریں علماء نے جب دیکھا کہ لوگ مییت کے ساتھ چلتے ہیں تو ہسی مذاق کرتے رہتے ہیں دنیاوی گفتگو کرتے رہتے ہیں تو علماء نے فرمایا کہ جب حالات یہ ہیں تو انسان کو یہ چاہیے کہ جب مییت کے ساتھ چلے تو وہ ذکر میں اپنے آپ کو مشغول لکھے ان خرافات سے بچتے ہوئے کلمہ تیبہ پڑھتا رہے قبیستان پر پہننے کے بعد مردوں کو اس کا سواب بخش دے ایسی صورت میں جب آپ دنیاوی گفتگو مصروف ہیں یہ آپ ہسی مذاق کر رہے ہیں اگر ابھی بھی آپ کو اپنی موت کا خیال نہیں آیا تو آخر کب آئے گا اس لیے اب بجائے خاموش رہنے کے کلمہ تیبہ قویرت کرتے چلے جائیں آہستہ آہستہ بلن ذکر کرنے کی بھی اجازت ہے آہستہ آہستہ کہتے چلے جائیں آپ بلندی سے پہتے چلے جائیں آپ چلیں کیسے میت کے احترام کے پیش نظر بخاری شریف کی روایت ہے کہ میت کو آگے رکھا جائے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ میت کا احترام اور اس کی عظمت اور اس کی تعظم معلوم ہو دائیں بائیں میت کے وہ لوگ رہیں جن کو کاندھا دینا ہے باقیہ لوگ پیشے چلیں اس دہا میں کھسیر ہے تو کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے تب ایسی صورت میں کچھ لوگوں کو اس بات کی جائزت ہے کہ میت کے آگے راستہ بنانے کے لیے چل سکتے ہیں لیکن اصل حکم یہ ہے کہ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو میت کے پیشے چلا جائے اور دائیں بائیں وہ لوگ چلیں جو معید کو کاندھا دینا چاہتے ہیں معید کو دیکھ کر کھڑے ہو یا بیٹھے رہے ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ جب جنادہ دیکھو تو اس کی تعظم کے لیے کھڑے ہو جاؤ پہلے یہی حکم تھا کہ جنادہ آ رہا ہو تو اس کی تعظم کے لیے کھڑے ہو جائے مگر بعد میں حضرت سیدنا مولانی کرم اللہ تعالیٰ و جل قیم شاہ فہماتا ہے کانا فتورے کا یعنی ابتدائی اسلام میں حکم تھا اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لہذا اب کسی جنادہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا نہ فرض ہے نہ واجب ہے اگر آپ کو جنادہ کو کاندھا لگانا ہے جنادہ میں جانا ہے تو آپ کھڑے ہو کر جنادہ میں شریک ہو جائیے ورنہ آپ جس حال میں اس حال میں رہے کھڑے تو کھڑے رہیے بیٹھے تو بیٹھ رہیے اب یہ شریعت کا حکم ہے یہ جنادہ لے کر کے آپ قبیستان پہنچ گئے جب تک کہ جنادہ کو کاندھے سے اتار کر نیشہ نہ رکھ دیا جائے زمین پر رکھنے سے پہلے جو لوگ شرکا تھے ان کا بیٹھنا یہ سنت کے خلاف ہے جب جنادہ اتار کے زمین پر رکھ دیا جائے تب لوگ بٹھے یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جن کے جسم قوت ہے طاقت ہے لیکن جو بہت کمزور ہیں یا جو بہت بیمار ہیں مگر جنادہ میں شریک تھے چلتے چلتے تھک گئے تو وہ جنادہ کے رکھنے سے پہلے بھی زمین پر عذر کی وجہ سے بیٹھ سکتے ہیں ہاں اس کا خیال لکھے کہ بیٹھے تو کسی قبر پر نہ بیٹھے کسی قبر پر پاؤں نہ رکھے حدیث پاک میں فرمایا گیا کسی مومن کے قبر پر پاؤں رکھنا ایسے ہے جیسے آگ کی چنگاری ہے جیسے آپ چنگاری پر پاؤں نہیں رکھتے ایسے مومن کے قبر کا احترام کیجئے نہ اس پر بیٹھئے نہ اس پر پاؤں رکھئے نہ اسے کود کر گدھریئے یہ سب احترام کے خلاف ہے معید کو کیسے رکھیں اسی طرح جیسے جنادہ میں رکھا تھا آپ نے یعنی اٹھ پر ہو دکھن اتھر کی طرف اس کا چیرہ ہو دکھن کے طرف اس کا پاؤں ہو معید کو اٹھا رہے کیسے طرف سے قبر میں جانب قبلہ کی جانب سے قبلہ کی جانب سے اب اسے قبر میں اتھانا ہے کتنے لوگ قبر میں اتھ رہے ہیں شریعت نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی ہے جتنے لوگوں کی ضرورت ہے کبھی لاش زیادہ موٹی ہوتی ہے تازی ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے تو اس کے اتھاننے کے لئے کئی لوگوں کے تاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسی ضرورت ہو دو آدمی تین آدمی چار آدمی وہ قبر میں اتر سکتے ہیں اگر میت عورت کی ہے تو اسے قبر میں اتھاننے کے لئے اس کے محاری ہونا چاہیے بھائی ہے باپ ہے چچا ہے جس سے اس کا نکاح کرنا ہمیشہ کیلئے حرام ہو یا پھر اس کا شوہر ہو عورت اگر میت ہے تو محاری میں سے ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو قبر میں اترتے ہیں اور اگر کوئی محاری موجود نہیں ہے تب ایسے صورت میں شریعت حکم دیتی ہے کہ حادری میں جو متقی اور پرہیزگار لوگوں وہ قبر میں میت کو اتھاریں مائید کو قبر میں رکھا جائے نصف قد کے برابر چوڑائی گہرائی کتنے ہو کم سے کم نصف قد بیش کا درجہ ہے سینے تک اعلیٰ درجہ ہے قد کے برابر یعنی شریعت نے تین طرح حکم دیا ہے کم سے کم جو گہرائی ہو وہ نصف قد کے برابر ہو درمیان کی جو گہرائی ہو وہ سینے تک ہو بہتر ہے پورے قد کے برابر گہرائی ہو قبر میں چہرہ دکھانا اس کو رنمائی کہتے ہیں رنمائی جائز ہے لیکن اگر عورت کے میت ہے تو اسے وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اسے زندگی میں دیکھ سکتے تھے کسی اجنبی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے مرد ہے تو اسے تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں لہذا اس کا بھی یاد رکھا جائے کہ اگر میت عورت ہے تو وہی لوگ دیکھیں جو اس کے خاندان کے مہارے میں سے اجنبی لوگوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے میت میں رکھنے کے وقت میت کو قبر میں رکھنے کے وقت اس کا سر جانبی قبلہ یعنی چہرہ اس کا جانبی قبلہ مور دیا جائے قبر بھی دو طرح ہوتی ہے ایک قبر ہے سندوق نمہ جیسے ہم تو سبھی کھو دی جاتی ہے اوپر پٹا لگایا جاتا ہے بھرگا لگایا جاتا ہے اس کو سندوق نمہ کہا جاتا ہے تو اسی قبر اللہ ہے جس کو بگلی قبر کہا جاتا ہے سنت بگلی ہی قبر آقائق عینا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر انمت تھی وہ بگلی تھی لہت تھی لہت میں آسانی ہوتی ہے کہ مردے کا رخ خود بخود خالے کعبہ شریف کے طرف مل جاتا ہے دائرے بنتا ہی اس طرح ہے کہ آپ بھی اس مردے کو رکھیں گے تو اس کا چہرہ کعبہ شریف کے طرف گھوم جائے گا لیکن اگر سندوق نمہ ہے تو اس میں بھی حکم یہی ہے کہ میت کو کا چہرہ خانے کعبہ کے طرف کر دیا جائے اب جس میں چونکیا کار جاتا ہے تو کب یہ ایسا ہوتا ہے کہ کعبہ شریف کے طرف اس کا چہرہ نہیں ہو پاتا ہے تب علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے پیشے کے طرف چھوڑی سی مٹی لگا دے جائے تاکہ اس کا چہرہ خانے کعبہ کے طرف گھوم جائے مند کھول دیا جائے سرحانی کے طرف سے بھرگا دینا شروع کریں گے معیت کو رکھنے کے بعد دعا پڑھیں گے جو سب ہی جانتے ہیں بسم اللہ والا ملت رسول اللہ سر کے طرف سے اسے بند کرنا شروع کریں گے سنت یہ ہے کہ سرحانے کے طرف سے مٹی دینے کا آغاز کیا جائے منہا خلقناکم ففیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى تین لپ میں مٹی دے کتنی اوچھی قبر ہو شریعت مطارہ نے اس کی حضبندی فرمائی ہے ایک بالی سے لے کر زمین سے اوپر ایک بالی سے لے کر ایک ہاتھ تک اور بس اس سے زیادہ اوچھی قبر نہیں ہونا چاہیے ایک بالی سے یا ایک ہاتھ ہو قبر مستہ نہیں ہونا چاہیے چوکور نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسنم ہونا چاہیے یعنی کوہان نوا پانی پڑے تو ڈھلک جائے تدفین کے بعد سقلہ ہو سراہ ہو و جال جلنتا مسواہ پڑھ کر کے پانی چھلکنا یہ میت کی قوت پر نیک فالی کے لیے آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھلک آئے اس کی اصل ہے چھلک دیا جائے پانی کو اس کے بعد عیسال سواب دعا کی جائے مستہب یہ ہے کہ تدفین کے بعد اتنے دیر تک کچھ لوگ یا گھر کا کوئی عدمی وہاں اتنی دیر تک بیٹھے کہ جتنے دیر میں اونٹ کو زبا کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ اب سبھی لوگ چھلکے چلے آئیں گے منکر نقیر آئیں گے سوالات ہوں گے وحشت ہوگی آپ موجود رہیں گے تو صاحب قبر کو انسیت ہوگی اسی لئے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر پر ہاتھ رکھ کر کے تلقین بھی کی جائے لا الہ الا اللہ رسول اللہ پر ہا جائے تاکہ یہ آباد میت تک پہنچ جائے اور اسے یاد رہے کہ میں اللہ کے سبا کوئی معبود نہیں محمد میرے رسول ہیں اذان کو علماء نے اسی لئے مشروع قرار دیا ہے کہ اذان سے دو فائدے ہوگئے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ شیطان جہاں تک آباد جائے گی بھاگے گا دوسرا فائدہ ہوگا تلقین کا یہ میت جب سنے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ تو یہ تلقین کا بھی فائدہ کرے گا ہاتھ میں جو مٹی لگ گئی ہے دیتے آپ کو دونوں اختیار ہے چاہے اسے دھوئیے اور چاہے جھاڑ کر چلے آئیے انشاءاللہ اس کے بعد کی اکتر وہ آئندہ جمعہ کو جن حضرات کے سنتیں باقی ادا فرما